اسلام علیکم ازاد جمع کشمیر ٹیکس بک بورڈ کی جانب سے میں محمد اسمان جنجوہ ایک مطبع پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے اس کا عنوان ہے اقوام متحدہ اور اس کے اہم اداروں کے بنیادی کاموں کی فیرست بتا سکے ہمارا یہ موضوع جماعت اشتم کے باپ نمبر تین سے لیا گیا ہے عزیز طلبہ دولو بات دوسری جنگ عظیم کے بعد پوری دنیا میں امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے اکتوبر نائنٹین فورٹی فائیو میں ایک بین القوامی ادارہ قائم دیا گیا اس ادارے کو اقوام متحدہ کا نام دیا گیا اقوام متحدہ کا نام اس وقت کے پریزیڈنٹ روز بیلٹ نے تجویز کیا اب ہم بات کریں گے اس کے چند اہم اداروں کے بنیادی کاموں کے حوالے سے عزیز طلبہ دولو بات سے پہلے جنرل سنبلی آتی ہے یہاں پر پوری دنیا کے مسائل جہاں وہ تیرے بحث لائی جاتے ہیں اس کے بعد سلامتی کانسل کا ادارہ آ جاتا ہے سلامتی کانسل کا ادارہ ہے اس کا کام ہوتا ہے پوری دنیا میں امن و امان کو قائم رکھنا پیس کو مینٹین کرنا لا ان آرڈر کی سیچویشن کو دیکھنا جنگ کی سیچویشن کریئٹ ہو رہی ہے تو اس کو کیا کرنا اس کو ریزول کرنے کی کوشش کرنا اس کے ارکان کی تعداد پندرہ ہمیں ملتی ہے اس کے بعد آتا ہے معاشری اور معاشرتی کانسل ہے ایک زیلی ادارہ ہے ایک قوم متحدہ اس کا کام ہے بین اقوامی طور پر معاشری اور معاشرتی ترقی کے لیے اقدامات کو یقینی بنانا ہے اس کے بعد تولیتی کانسل آتی ہے اس کا کام ہے جو اتنے بھی گلوبلی بیک ورڈ ایڈیاز ہیں بیک ورڈ علاقے ہیں پستہ واندہ یخستہ حال جو ممالک ہیں ان کی نگرانی کرنا اس کے بعد آتی ہے انٹرنیشنل کوڈ آف جسٹس یہ بھی ایک طرح کا زیلی ادارہ ہے جو کہ اقوامی متحدہ کے کام کو آسان لاتا ہے یا اس نے جو مقاصر تہہ کیے تھے ان کو اچیو کرنے میں یہ زیلی ادارہ بھی مدد دیتا ہے اس کا کام ہے بین القومی طور پر انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا اور اس کے بعد آخری زیلی ادارہ سیکرٹریٹ ہے یہاں پر کیا ہے یہاں پہ اقوامی متحدہ کا تمام کوئی کاٹ موجود ہوتا اور اس کا سربراہ سیکرٹری جنرل کہلاتا ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ موضوع اپنے کام پہ پہنچتا ہے بہت جلد ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی حضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ